ناظرین اسلام علیکم آج چار اپریل اور منگل کے دنے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم آپ کو پچھلے تین چار دن سے اگاہ کر رہے تھے کہ سپریم پورٹ کی تین رکنی بینچ کا کیا فیصلہ نہ ہے ہم نے کل بھی آپ کو اگاہ کیا تھا آج بھی وہی ہوا کہ نو ججوں میں سے آخر تین وہ کرنا تو انہی تینوں کو تھا انہی تینوں ججوں نے وہی فیصلہ کیا کہ پنجاب میں اور خبر پختونخواہ اسیملیوں کے انتخابات کرائے جائے چیف جسل صاحب پاکستان کو اپنے چھے ججوں نے یہ بولا کہ بھلے اس کی تاریخ پہلے تو سوہ موٹا بنتا نہیں ہے ان کو رد کر دیا لیکن چیف جسل صاحب پاکستان پاکستان جو ہے وہ وہ خود ان کی اہلیاں ان کی جو بیٹی ہے یہ سارے پاکستان تاریخ انصاف کے ہمدرد ہیں تو انہوں نے ان سے امران خان سے پوچھنا بھی گوانا نہیں کیا اور آج یہی فیصلہ دے دیا آج جو فیصلہ ہوا ہے اس میں ان کو کہا کہ کہ وہ الیکشن کمیشن کو اور وفا کی حکومت کو چودہ مائے کو پنجاب اور خبر پختونخواہ اسیملیوں کے انتخابت کرا جائیں لیکن وفا کی کابینہ کا خصوص اجلاس ہوا جس میں سپریم کورڈہ پاکستان کے سفیصلہ کو مستخد کر دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ چودہ مائے کو انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے انتخابات چاروں صوبائی سیملیوں کے قومی سیملیوں کے ایک ساتھ ہوں گی اب وفا کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ قانونی مائن سے کہ کرجس حساب پاکستان اور جو دو ان کے ساتھی جگہ ہیں اعجاد اور احسان اور منی بخترن کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کا کیس چلا جائے گا جب یہ کیس چلا جائے گا تو سپریم کورڈ کے جو جو لارڈیر بنچ چاروں سو ہائی کورڈ کے سٹیف جیسے اس میں بیٹھیں گے اور اس میں پھر فیصلہ ہوگا کہ انہیں تینوں ججوں کو جو ہے وہ ملازمت سے نکال دیا جائے یا ان کا فیصلہ درست ہے یہ ساری چیزیں آئندہ چند روز میں متوقع ہیں وفا کی حکومت نے آئینی مائرین سے مشورہ شروع کر دیا ہے دوسری جانب جو ہے وہ اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ کی نہ گئے تو پھرہ ودیر آدم کی نائلی کے لئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی یوسف رضا گیلان کے بعد شاید شہباز شریف دوسرے وزیر آدم بنے جن کو سپریم کورٹ جو ہے اپنے اکامات پر عمل نہ کرانے کی وجہ سے شاید عوضے سے ہٹا دے یا نائل کرا دے دے یا ان کی حکومت کو یا ان کی عوضے کو برطرف کر دے یا آئندہ اس اس معاملے میں صورتال اب جو ہے وہ ٹکراؤ والی آگئی ہے سپریم کورٹ اور وفا کی حکومت عاملے سامنے آگئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں شٹل کاک بن گئی ہے انہوں نے کل اس کا اجلاس بلالی ہے اب دیکھنا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سیکریٹی ملتی ہے پیسے ملتے ہیں تو وہ یقین انتخابات کرائے گی لیکن اگر پیسے نہیں ملتے سیکریٹی نہیں ملتی تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا زیاری بات ہے پھر انتخابات ملتی ہوئے پھر ایک نیا تماشا مجھے گا پھر ایک نیا بوران پیدا ہوگا اور اس کا کیا منطق انجام ہوگا یا مارشلہ لگے گی یا وفا کی حکومت امرجنسی نافذ کرے گی یہ سارے جو ہیں اس وقت سوالات اسلام آباد کی جو پاور کوریڈور اس میں زیر کردش ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکن ہم آپ سے پھر گزار کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کر کمیشن کو سبسکرائک کریں تاکہ سب سے پھلاو خوبر میں سے شکریہ